کافی دیر تک لگا پہلے بیس پہ تھمہ ہے بازار اس پہ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد وہ پھر سے ایک سیلنگ کا باؤٹ آیا اور موٹا موٹی وہ بڑا بیس جو تھا وہ ڈیفنڈ اسی زونز کے آس پار آکے تھمے ہم لوگ اور یہ منشن تھا کہ اکیس پانچ سو کے جب تک نیچے نہیں ٹراجیکٹری میں جا رہا ہے تب تک شوٹس کھولنے کی ضرورت ہے نہیں اور صحیح ہوا وہ میرے قلقے سے اکیس پانچ سو سے واپس ہم آج ریباؤنڈ لینے کی تیاری کر رہے ہیں کیا ہوا کل سمی کرن کتنے بگڑے اور میرا اور آپ کا اپروچ کیا ہوگا اب نیفٹی نیفٹی بینک کو لے کر آشش گوڈ مارنگ دیکھیں کل میں نے ڈے اپوچ دو بدلی تھی یہاں پر اور دو اپڈیٹس دیئے تھے نیفٹی پر پہلا بائے اڈپ ٹوورٹس بیس ون آشش پہلے ایک گھنٹے کا لو تھا اکیس چھہسو ترالیس اور وہی تھا exactly بیس ون ہمارا کل ایک پل بیک آیا سو پوائنٹ کا وہاں سے پھر میں نے کہا کہ exit your trades and the moment you will reach بیس ون بیس 2 ڈیفنیٹلی آئے گا یہ میں نے اپڈیٹ دیا تھا بیس ون اگر والیٹ ہوا تو بیس 2 ضرور آئے گا اور بیس 2 تھا 5.10 کیوں کیونکہ جیسے ہی فرسٹ اٹیمٹ میں نیفٹی نے پل بیک لیا اکیس ساتھ سو کا کال رائٹ اور پورے کنوکشن کے ساتھ کل اپروکسیمیٹلی 10.30 سے لے کے 12.30 کی بیچ میں visible تھا آشیش اب یہ آج کے سشن کو کیسے اپروچ کریں کچھ در پہلے آپ جب FIS کے سٹیٹس کو اگر آپ دیکھیں جب ایکسپرین کر رہے تھے بہت بڑی کوئی فگر نہیں ہے بائے کی سارا پرائز ڈیمیج ڈیریویٹیوز میں ہوا آشیش انڈیکس پیچرز 1419 کروڑ کا بیچا یہاں پہ انہوں نے قریب 1502 کانٹیکٹ لانگ کرے لیکن شارٹ کانٹیکٹ 18000 انیشیئٹ کیا آشیش 2753 کروڑ روپے کا سٹاک فیوچر بیچا 36000 کانٹیکٹ شارٹ کیمیکل باسکٹ میں بینکنگ باسکٹ میں HDFC میں SBI میں کچھ پی ایس او بینکنگ باسکٹ میں شارٹنگ کل بہت سٹرونگلی ویزیبل تھی آشیش اب یہ شارٹنگ ہمارے لئے کشن کا کام بھی کر سکتی ہے یا پھر ہمارے استیتی کو اور خراب بھی کر سکتی ہے سمجھ لیجئے گا ایک ہی اچھا آکڑا ہے یہاں پر کہ ان کی طرف سے کل جب بازار ڈے لو پر کلوز ہوا تو قریب دو لاکھ بہتر ہزار پوٹ شاٹ آئی that's good یہ چیز اچھی ہے آشیش اگر آپ FIS کے نیت لانگ کانٹیکٹس کو دیکھیں اب وہ ریڈیوس ہو گئے ہیں سبسٹنچلی اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ سیشنز میں مطلب 22 دسمبر میں کو اور اب کی سطحیق دیکھیں آپ تو یہ قریب 58,000 کانٹیکٹس ریڈیوس ہو کے رہ گئے ہیں انسپیشلی ہر اچھ سے ہلکا سا ایک بریکڈاؤن اس چارٹ پر نظر آ رہا ہے اب ریڈیوس تو 58,000 کانٹیکٹس دیکھیں آشیش میں بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں بولش یا پھر بہت زیادہ بیرش موڈ میں نہیں ہوں I think جو سکرین کہے کہ وہ ٹریٹ کروں گا اور آج ہی کمنٹری کا دھاری ہی ہے لیول بیس ٹریڈنگ کریں گے آپ کے سکین پر کل مجھ سشن میں سوار ہوا تھا 21,700 کا کال آئیٹر اور جاتے جاتے وہ کال آئیٹر شفٹ ہو کے آگے 21,600 میں جو آج صبح پین میں ہوگا نیچے 21,500 کے پوٹ میں تھوڑا سا ایکزٹ نظر آیا بات سٹل 21,500 ان منتلی ان ویکلی کانٹریکٹ ہول سبسٹینشل اوائی آشیش پیرمیٹس دیکھ کے آپ کو کلیرلی وزیبل ہوگا کہ کل کے پرائز ڈیمیج کے بعد جو انسٹیوشنل کال رائٹنگ ہوئی ہے وہ پلیسٹ ہے 21,600, 700 اور 800 کے زون میں اور وہی ہماری رڈ نیتی کا مہتپونہ حصہ ہے آشیش ان ٹرمس آف آئیٹنگ لیولز یہ سیشن بلکل ریپلیکہ ہے تھرسڈے کے سیشن کا اپروچ کہہ رہے گی ٹیکٹرس آپ پر ریزسٹنس کی پیٹ لے کیا گیا آشیش اگر اس پل بیکٹ میں گلبل مارکٹس کے اگر نفٹی سپوٹ 21,600 کی تیجیکٹری کو نہیں پار کر پا رہا ہے نہیں سسٹین کر پا رہا ہے تو یہ پچاس پوائنٹ ہی آپ کو کولپس دیں گے 6,10 اگر سسٹین نہیں ہو پا رہا ہے تو کولپس شورٹنگ اپروچ اور 6,10 اگر سسٹین ہو رہا ہے تو اس کے اوپر شورٹ پت اٹیمپ کیجے گا 6,10 6,47 بائسیکت ہو تو آپ کو اگر نفٹی پوٹنشل ہولد کرتا ہے to give a swing towards 7,10 7,56 and 7,88 on the higher side but Ashish اگر 6,10 سے کولپس ہو تو پلیز اپنے trade کو شورٹ سائد پہ رکھیے گا اور اس trade کو ہمیں cover کرنا ہے اور I think check کرنا ہے جس تجیکٹری میں وہ ہے اکیس پانچ سو جو کیسکرین پہ نہیں لکھا لیکن منشن کر رہا ہوں and 2,147 اس زون میں اس کلسٹر میں چیک کی جگہ cover کی جگہ a close below 2,147 on nifty وہ 3,58 کی تجیکٹری یعنی 20 دیما کی تجیکٹری کو کھول دے گا لیکن اس پچر کو ہم بعد میں درو کریں گے as of now جو ہمارا چینل ہے جو تجید مل رہا ہے that is 477 on the down side اور 7,88 on the higher side اور midpoint رہے گا strength اور weakness کو بیسٹ کرے گا 6,10 جو کی call lighters کا پہلا زون ہے اور سمہا وہ 10 دیما کی تجیکٹری بھی ہے اب آتے ہیں نفتی بینک پہ Ashish same case same case بینک نفتی میں کل کافی ڈیمیج ہوا ہے SBI میں کافی ڈیمیج ہوا HTFC bank on the verge of walleting 20 دیما on the higher side lower side ماف کے جگہ but ہمیں ایک pull back مل رہا ہے کل اس نے 20 نومبر کے بعد پہلی بار بینک نفتی نے 20 دی exponential منگیاروچ کے نیچے close دیا Ashish اب آپ placement دیکھئے کل جب ہم ڈیلو پہ 20 دیما کو والیڈ کر کے close ہو رہے تھے تین پرکار کے call writers تھے ایک جس نے ایڈ دمانی پہ گرپ لی 4700 اور دوسرا جو 47800 اور 48000 پہ visible تھا اب یہی ہیں stats جس پہ جو رنیتی کا part ہے levels لے کے آئیے گا یاد رکھے گا اگر بینک نفتی نہیں جا رہا ہے اور نہیں sustain کر پا رہا ہے 47890 اور 48000 کی trajectory یا precisely 47741 اور 890 یعنی call writers کے سب سے سٹرونگیز زون مجا کے سسٹین نہیں کر رہا ہے تو اگیل سیلون رائز آشیش 741 890 اور یہ 10 دیما کی تجکٹری ہے اس کو کہاں کور کریں گے بیس میں نے مینشن کیا وہاں دیکھے گا بٹ اگر 890 کی تجکٹری پر ترول کر رہا ہے تو یاد رکھے گا وہ پوٹنشل رکھتا ہے to give a swing towards 47 48 سے 48 اور قریب 48 171 تک یہاں تک سوئنگ دینے میں سکشم ہے تو آشیش دونوں ہی انڈسیز پہ 610 یہاں پر اور وہاں پہ آپ کی 47 890 کی تجکٹری strength اور weakness کو بائسیک کرے گی آشیش بہت بڑی یہ اپروچ آج کا نفٹی ویسز انڈیکس کی تیاری بھی کر رہے سب بڑیا ہے ایک ہی دکت ہے کہ انسان کے زباہ کی اب قیمت نہیں رہی تیاری